اسلام علیکم فرینڈز سوائل کو فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا مطلب کے گھرم کر لینا ہے اس تیل کو جب وہ گھرم ہو جائے تو اس میں آپ لوگوں نے 1 سے 4 کپ ہی جو ہے وہ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے بیسن اور بیسن کو آپ نے سوائل کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور بلکل یہ میش ہو جائے بلکل ہی پیاری جی شکل اس کی ہو جائے تو تیزی تیزی سے چمچ گھومانا ہے تاکہ جو ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے تو دیکھئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے میں نے اس میں چمچ گھومایا اور دیکھئے کہ ما شاء اللہ سے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اور ویسے آپ لوگوں کو یہ خود بھی نظر آ رہا ہوگا تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اس کے اندر چمچ جو ہے وہ تیز تیز گھومانا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی جو ہے وہ لمس نہ بنے خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اس بیسن کو ہم لوگوں نے دوسرے ایک برتن میں نکال لینا ہے اور تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس میں ون سے فورت چینی ایڈ کرنی ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد اس میں کچھ آپ نے نٹس جو ہے وہ ایڈ کر دے رہے ہیں اس کے ساتھی آپ لوگوں نے اس میں چھوٹی کی پاورڈ ڈال دینا ہے کہ بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کے میں کس طریقے سے اس کو مکس کر رہی ہوں اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل یک جان ہو جائے اور چینی اس کے اندر میش ہو جائے اچھا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس جس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ گرم بیسن کے اندر آپ لوگوں نے چینی نہیں ڈالنے کیونکہ اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو جو ہے وہ چینی اپنا پانی چھوڑ دے گی اور اگر پانی چھوڑ دے گی تو آپ کے لڈو جو ہے بلکل بھی بنیں گے نہیں اور وہ میلٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں پہلے میں نے اس کو تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس میں چینی ڈال کے اس میں تمام انگریڈنٹ جو ہیں وہ ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے طریقے سے میش کیا اور اب دیکھئے کہ یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ لڈو بنیں گے یقین مانے کہ جب میں یہ بنا رہی تھی تو میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں سارے کے سارے اسے ٹائم ہی ختم کر دوں لیکن یہ میری ریسپی تھی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی تو اسی لئے میں نے یہ پہلے بنایا اور اس کو پہلے بڑی خوبصورتی سے میں نے تیار کیا پھر اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے تھنڈا ہونے کے لیے فریش میں رکھ دیا کیونکہ یہ ٹھنڈے ہو کر بلکل ایک مٹھائی جیسا ذائقہ زہر چی باتیں آتا ہے اور دیسی گھیکی تو چیزیں ویسے ہی بنی بھی بہت ہی مزیدار رکھتی ہیں اور خوبصورتی کے لیے آپ اس کے اوپر کاجو پستا کچھ بھی جو ہے وہ کرش کر کے وہ اس پہ ڈال سکتے ہیں ادروائز میں نے تو اس پہ کاجو کا ایڈیشن کر دی باقی آپ لوگ کی مرضی آپ اس کے سجاوٹ کس طریقے سے کرتے ہیں تو جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور میری ویڈیوز کو شیئر کریے اور کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریے آپ لوگ کی سپورٹ کے وجہ سے ہم نیو ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو بڑی محنت لگتی ہے خیر اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا